ایک دن میں ستاون ملین ڈالر تصحیل آتے ذر پاکستان آنے کا نیا ریکارڈ قائم وزیراعظم کا بیرون ملک پاکستانیوں کو خراج تحسین کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اساسہ ہیں ان کے دل پاکستان کی محبت میں دھڑکتے ہیں ایک دن میں ریکارڈ رقوم بھجوانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرنڈ چلا چلا کر حکومت چلائی گئی بہتان تراشی کی سیاست کی گئی احسن اقبال کی تنقید کہا سابق حکومت نے سیمنٹ آتا اور چینی مافیا کو لوٹ مار کا لائسنس دیا اور وہ شخص لیکچر دے رہا ہے جس کے دور میں کرپشن ہوئی یہ حکومت اگر مشکل فیصلے نہیں کرتی اور اپنی سیاسی ساکھ کو دعو پہ نہیں لگاتی تو پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا تھا ہم نے ملکی ساکھ کو بچایا پرائیسز مانمشمنٹ کا کام کیا ملک بچانے کے لیے پاکستان کی اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شیری رحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا گزشتہ حکومت نے معاشرے میں فستائیت کو پروان چڑھایا وہ صرف انا اور زد کی سیاست کرتے تھے سود کے ساتھ بچاس ہزار عرب کا قرض چھوڑ کر گئے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں چھ فیصد کمی آگئی امریکی خام تیل کی قیمت ایک سو نو ڈالر فی بیرل ہو گئی ایک ہفتے میں خام تیل قیمتوں میں پندرہ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب کی بار گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے تین مہینے کا کانٹریکٹ دیا ہے کہ جون جولائے آگست تک تین مہینے تک اس نالی کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کانٹریکٹر کی ہو گیا کراچی میں مونسون کی بارش سے نمتنے کی تیاری انتظامیہ نے کمر کس لی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب کہتے ہیں شہر کے چانتس مقامات پر نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے